آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں آدھر برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کیا اکھلیش یادہ سے دھیرے دھیرے مسلم نیتہ دور ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ مسلم نیتہوں نے استفاہ بھی دے دیا ہے تو مسلمانوں کے بڑے نیتہوں نے جو اتر پردیش کے بڑے نیتہ ہیں انہوں نے اکھلیش یادہ کی کارگزاری پر سوال بھی اٹھائیں دیش کے اندر جس طرح سے ماحول بنا ہوا ہے خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف جو ماحول پچھلے دنوں میں دیکھنے کو ملا اس کو لے کر کے اکھلیش یادہ کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آیا ان سب معاملوں میں کئی سارے سوال اٹھنے لگے کہ کیا صرف اکھلیش یادہ کو ان کی پارٹی کو صرف مسلمانوں کے ووٹ سے مطلب ہے یا پھر مسلمانوں کے مسائل سے بھی کوئی لینا دینا ہے اس کو لے کر کے پچھلے دنوں سماجوادی پارٹی کے سنبھل سے سانسا ڈاکٹر شفیق رحمان کا ایک بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سماجوادی پارٹی مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے اس کے بعد آزم خان کے میڈیا پرباری فساد علی کی طرف سے بھی کئی سارے بڑے بیان آئے جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بی جے پی کا دشمن بنا کر کے رکھ دیا ہے اکھلیش یادہ کو ہمارے کپڑوں سے بو آتی ہے آزم خان پچھلے دو سال سے جیل کے اندر بند ہے لیکن پارٹی نے کوئی کسی طرح کا پردرشن ان کے لیے نہیں کیا اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے جب سلطان پور کے پور چیئرمین محمد قاسم رائین نے سماجوادی پارٹی سے استفاہ دے دیا اور استفاہ کو لے کر کے باقاعدہ انہوں نے تین چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا جس میں آزم خان جو کہ رام پور کے سانسدر دو سال سے جیل میں بند ہے دوسرا نام ناہید اصن کیرانہ سے ودھائک ہیں لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا برتاو ہو رہا ہے اس پر خاموش ہے پوری طرح سے پارٹی تیسرا نام ہے شہج الاسلام جو بریلی سے ودھائک ہیں پچھلے دنوں جن پر کارروائیاں کی گئیں محمد قاسم رائین جنہوں نے استفاہ دیا ہے جو پور چیئرمین رہے ہیں سماجوادی پارٹی سے سلطان پور کی ایک جگہ ہے وہاں کے جو ہے وہ پور چیئرمین رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکلیش یادو کی خاموشی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ ووڈ چاہیے تو ہمارا لیکن جب مسئلے مسائل آتے ہیں تو سب ہی پارٹیاں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ایسے میں سوال یہ اختہ ہے کہ کیا اکلیش یادو کی چپی ان کے لیے بڑا نقصان ہو سکتی ہے کیا اکلیش یادو جان بوجھ کر کے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا راجنیتک سوال ہے کہ کیا اکلیش خود چاہتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں سے دوری ہو جائے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ